بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ڈیوی میں خوش آمدید آج یکم مئی دو ہزار تیس بروز سو بار سعودی عرب کی شام تک اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عثیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے اگر ملکے ہیں تو انفر ڈیوی کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں آج کی انڈیوز بلیٹن میں نئی اور اہم اپ ڈیٹس ہوں گی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ اسلام آباد روانگی کے وقت پاکستانیوں کی بیق وقت آواز دعا سعودی عرب اللہ تمہیں خوش رکھیں سعودی عرب نے سوڈان سے برادر اور دوست ملکوں کے شہریوں کے انخلاقہ ستنا چاری رکھا ہوا ہے اللہ ریبی چینل کے مطابق سوڈان سے جدہ کے کنگ عبداللہ عربیس پہنچنے والے پاکستانی جو ہیں اتوار کی رات اسلام آباد روانہ ہوئے جدہ سے اسلام آباد روانگی کے وقت تیارے میں موجود پاکستانی تھے انہوں نے بیق وقت اونچی آواز میں کہا کہ اے سعودی عرب اللہ تمہیں خوش رکھے تیارے میں موجود پاکستانیوں نے اس موقع پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا وزارت خاجہ نے اپنے بیان میں اتوار کو کہا کہ سوڈان سے انخلاقی گلتاد پانچ ہزار اکسو ستانوے تک پہنچ گئی ہیں جن میں ایک سو چوراسی جو ہے وہ سعودی شہری بھی شامل ہیں تو دوسری طرح سوڈان سے انخلاق ایک سو پچاسی انڈین تارکین جدہ اپنے ملک روانہ سوڈان سے انخلاق کے بعد جو ہے ایک سو پچاسی انڈین تارکین جدہ سے اپنے ملک کے لیے روانہ ہو گئے سبق ویب سائٹ کے مضابق تارکین انڈین ائرلائن کے ذریعے روانہ ہوئے ہیں جدہ کی کنگ عبداللہ جو عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ حکام نے کہا کہ واپس چانے والے انڈین تارکین کو تمام سہولتیں پراہم کی گئی ہیں حکام نے کہا سعودی قیادت کی ہدایت پر سوڈان سے انخلاق کے بعد تارکین کی واپسی کو آسان بنایا چاہ رہا ہے سعودی عرب کی سوڈان سے گھر ملک شہریوں کے مسلسل انخلاق کے کوشیں صرف بحری جہازوں تک ہی محدود نہیں بلکہ ہوای جہازوں کے ذریعے بھی پوری دنیا کے شہریوں سفارتکاروں اور حکام کی مدد کی جا رہی ہیں وضاعت خانچہ نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں سوڈان سے اپنے شہریوں برادر اور دوست ملکوں کے شہریوں کو نکالنے کیلئے مسلسل کوشوں کا واتھا کیا سوڈان سے شہریوں کے انخلاق پاکستان بردانی اور فرانس سمیت عالمی برادری نے سعودی عرب سے اظہار تشکر کیا ہیں واپس نہ جا سکنے والے سوڈانی عمرہ ظاہرین میں ایک غزائی پیکٹ تقسیم اکرام کمیٹی نے مقام کرمہ میں موجود سوڈانی عمرہ ظاہرین میں ایک غزائی پیکٹ تقسیم کیا ہیں سبق ویب سائٹ کے مدابی یہ وہ عمرہ ظاہرین ہیں جو جنگ کی وجہ سے وطن واپس نہیں چاہ سکے ہیں اکرام کمیٹی کے سبراہ احمد المطرفی نے کہا کہ مقام کرمہ میں رہ جانے والے سوڈانی عمرہ ظاہرین کی مدد کا فیصلہ کیا کیا ہے عمل درامت کرتے ہوئے سوڈانی عمرہ زائرین کے ہوتلوں میں چواریس ہزار غزائی پیکٹ پہنچ آئے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ غرم خانی کے علاوہ دودھ لسی جوز اور پانی پیف رہم کیا گیا ہیں سوڈانی عمرہ زائرین کی مدد وزارت حج اور عمرہ سوڈانی حج اور مشن کے تعامل سے اچاری ہے ٹریفک خلاورزی پر دو سو بتیس موٹر سائیکلیں ضبط کر لی گئیں محکمہ ٹریفک نے کہا ٹریفک قوانین کی خلاورزیوں پر دو سو بتیس موٹر سائیکلیں ضبط کی گئی ہیں سبق ویب سائٹ کے امزابق محکمہ نے کہا کہ ضبط شدہ موٹر سائیکلیں ملک بھر میں کی جانے والی تفتیشی کاروائی کا نتیجہ ہے محکمہ ٹریفک نے کہا کہ موٹر سائیکل چلانے کے لیے ٹریفک قوانین کی پابندی لازمی ہے کسی بھی قسم کی خلاورزی پر موٹر سائیکل ضبط ہوگی جبکہ چلانے والے کو جرمانہ ہوگا محکمہ ٹریفک نے کہا جس طرح ٹریفک قوانین گاڑیوں پر لاغو ہیں اسی طرح موٹر سائیکل پر بھی لاغو ہوتے ہیں سعودی عرب میں بینکوں نے مارچ میں ریکارڈ منافع کمیا سعودی عرب میں مقامی اور غیر ملکی بینکوں نے مارچ دوہزار 23 کے دوران 23 فیصد منافع کمیا بینکوں نے مارچ دوہزار 22 کے دوران 6 عرب ریال کا منافع حاصل کیا تھا اس سال مذکورہ عرصے کے دوران 7 شریعہ 4 عرب ریال کا منافع حاصل کیا الاقتصادیہ کے مطابع سعودی سینٹر بینک ساما نے بینکوں کے منافع کے ازاد و شمار جاری کرتے ہوئے کہا کہ مارچ کے مہینے میں ان کا منافع تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے ساما نے توجہ دلائی کہ سال روان کے ابتدائی 3 ماہ کے دوران بینکوں نے 19 عرب ریال کا منافع حاصل کیا جبکہ گزشتہ سال کی پہنی سہماہی کے دوران بینکوں کا کل منافع 16 شریعہ 3 عرب ریال تھا سال روان کی پہنی سہماہی میں سعودی بینکوں کے منافع میں 17 فیصد کا اضافہ ہوا ساما کی ریپورٹ میں ذرس قومی بینکوں کے منافع کے اعداد و شمار زکاة اور ٹیکس سے پہلے کے ہیں اس کے علاوہ سعودی عرب میں 14 غیر ملکی بینکوں کی برانچز کام کر رہی ہیں منافع میں بینکوں کی بیرونی شاخوں کے منافع کو سامنے نہیں رکھا گیا جدہ میں عبادی الجوہر کے نام سے ایک اور تھیٹر قائم بینچ مار کمپنی نے نصدی تک آواز کا جہدو جگانے والے سعودی گلوکار عبادی الجوہر کے نام سے جدہ میں تھیٹر کی تعمیر شروع کر دی ہیں اوقاز اخبار کے مطابق سعودی محکمہ تفریحات اور اس کے سربا ترکی اعلی شیخ عبادی الجوہر کی گراہ قدر خدمات کے اطراف کے طور پر ان کے نام سے سعودی عرب کے بینل قومی ساحلی شہر جدہ میں تھیٹر منصوبے کی سرپرستی کر رہے ہیں جدہ شہر میں یہ اپنی نویت کا دوسرا تھیٹر ہوگا اس سے پہلے ایک اور نامی گرامی گلوکار محمد عبدہ کے نام سے جدہ میں تھیٹر قائم کیا چاہ چکا ہے قوانین کی خلاوردی پر انتر صحت کے ادارے سیل کر دیئے کے سعودی بزارت سحت کے تفتیشی افسران نے سال دو ہزار تیس کی پہلی سے ماہی کے دوران ایک لاکھ چھے ہزار چھے سو تفتیشی دورے کر کے انتر صحت کے اداروں کو مختلف خلاوردیوں پر سیل کر دیا اخپار ٹوٹی فور کے مطابق وزارت سحت نے اپنے بیان میں کہا کہ صحت اداروں کو دو ہزار پانسو سٹھ 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 سزائیں دیں گئیں ایک سو چینوے ہسپتال بارہ سو سٹھ سٹھ میڈیکل کامپلیکٹ نو سو اکتاریس فارمیسیز اور ایک سو تری سٹھ دیگر صحت اداروں کے یہاں قانون صحت کی مختلف خلاوردیاں ریکارڈ کی گئی تھی وزارت سحت نے کہا کہ انہتر صحت اداروں کو اصلاحی حال تک بند کر دیا گیا ہے انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے ہاں ریکارڈ کی جانے والی خلاوردیاں ختم کر کے رپورٹ پیش کریں ایسی صورتحال میں انہیں بحال کر دیا جائے گئے اس سسلے میں ایک سپتال چھپن میڈیکل کامپلیکٹس دین فارمیسی اور نو دیگر صحت اداروں کے خلاف کاروائی کی گئی ہے نمازیوں کو مسجد اقصہ جانے سے روکنا قابلہ مضامت ہے اسلامی تامن تنظیم وہ ایسی نے کہا کہ اسرائیلی فورس ہے وہ قبلہ اول مسجد اقصہ کی مسدسل بے حرمتی کر کے جنیوہ جو ایگریمنٹ کنونشنز ہیں اس کی کھولی خلاوردی کر رہی ہے اس کی مضامت کرتے ہیں اجرم اپسائٹ کے مطابق وہ ایسی نے کہا کہ قابض اسرائیلی افواج اور انتہا پسند یہودی آبادکاروں کا مسجد اقصہ کے سہنوں میں بار بار گھسنا اور نمازیوں کو مسجد اقصہ میں نماز پڑھنے سے روکنا قابل مضامت ہے اور جو ہے اس کے علاوہ اوائیسی سمجھتی ہے کہ اسرائیل عبادت گاہوں اور مقدس مقامات کا تقدس بار بار پہمار کر کے بین القوامی قوانین اور جنیوہ ایگریمنٹ کی کھولی خلاوردی کر رہا ہے اوائیسی نے یہ سرگرمیاں دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات بھڑکا رہی ہیں اور اوائیسی نے عالمی برادی سے اپیل کی ہے کہ وہ مبینہ خطرنا خلاوردیاں روکنے اور مقبوضہ بید المقدس میں اسلامی اور عیسائی مقامات مقدسہ کی تاریخی اور قانونی حیثیت کے تحفظ کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے الشرقیہ بلدیہ کا سڑکو پر عارضی دکانوں کے خلاف اپریشن شرقیہ منسپلیٹی نے القطیب کمیشری میں سڑکو پر عارضی دکانوں اور ریڈی پر پھل فروز کرنے والوں کی ریڈیاں اور پھل ضبط کے لئے ہیں ادھر ویب سائٹ کے مطابقہ شرقیہ منسپلیٹی کے انسپیکٹرز ان دنوں ریجن کی شہرہوں اور قطیب کمیشری کے رہاشی علاقوں میں منفی سرکرمیوں کے خاتمے اور گھوم پھر کر پھل سبزیاں اور سمال بیچنے والوں کو پکڑنے کی مہم چلائے ہوئے ہیں منسپلیٹی حکام نے تین سو کلوگرام سے زیادہ سبزیاں پھل اور کھانے پینے کی اشیاء ضبط کر کے تلف کرا دی منسپلیٹی حکام کا کہنا ہے کہ جو سبزیاں اور پھل وغیرہ ضبط کیے گئے ہیں وہ انسانی استعمال کے قابل نہیں تھے منسپلیٹی نے متنبع کیا ہے پورے علاقے میں کسی بھی شخص کو مقام شہریوں اور مقیم گھر ملکیوں کی صحت اور سلامتی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی سبزیاں اور پھل کھانے پینے کی چیزیں فروغت کرنے والوں پر نظر رکھی چاہ رہی ہیں سب قانون کی پابندی کرنے کے لیے پرعظم ہیں مصری شہری نے جو ہے وہ دلہا نے شادی کے 48 گھنٹوں میں دلہن کو کیوں زبا کر دیا مصر میں سنگزل شخص نے شادی کے 48 گھنٹے کے اندر دلہن کو زبا کر دیا پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر چار روزہ تحقیقاتی ریمانٹ حاصل کر لیا دلہن کے اس زباجی تعلق سے انکار پر دلہن نے غصے میں آ کر اسے قتل کر دیا مقتولہ کے ابتدائی پوسٹ مارٹم میں ریپورٹ میں بتایا گیا کہ اسے گلہ کارٹ کر موت کے گھاٹ ہوتارا گیا ہے مزمز نیوز نے مصری زرائق ابلاہ کے حوالے سے کہا کہ شمالی مصر کی مغربی تنتا کمیشری میں جو ہے یہ قتل کی سنگین واردات ہوئی ہے جس نے مصری معاشرے کو ہدا کر رکھ دیا یہ تمہارا اب تک نیوز بلیٹن آمزید اور احمد خبروں کے لیے ہمارا رات بارہ بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا السلام علیکم